اگر آپ کسی بھی برد میں ان کو گرہن نہیں کرتے ہیں میں ان آج نہیں کھاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اسے میں نے بہت ہی شد اور بلکل فلاری نمک سے تیار کیا ہے تو ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا دوستو تو ہلو دوستو ویلکم بیک ان میں چینل ویدنو لیکھا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو دوستو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پین اس میں میں نے آئل لے لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہمارے زیرہ اور کٹی ہوئی ایک ہری میرچ میں یہاں پر اپنی سبجی پہلے تیار کر رہی ہوں تو اس سبجی میں میں نے سب سے پہلے جو گو بی آلو مٹر ہے اسے کاٹ کے دھوکے رکھ لیا ہے اور اسے بھی میں اب پین میں ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں ایسے آپ کو پوری سبجیوں کو ایڈ کرنا ہے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر دیں گے دوستو اسے ہمیں مکس کرتے رہنا ہے کہ ہماری جو سبجی ہے وہ فرائے ہو جائے تھوڑی اس کے بعد ہی ہم دوسرے مسالے ایڈ کریں گے تو اب میں اس میں ہمارے جو ایڈ کر دوں گی سب سے پہلے اس میں حلدی تو آپ کو لینی ہے حلدی حلدی آپ کو لینی ہے اگر آپ حلدی نہیں لیتے ہیں اپاس میں کئی لوگ حلدی نہیں لیتے ہیں تو آپ اسے سکیپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے ایک چمچ حلدی لیا ہے دوستو اور اس میں میں ایڈ کر دوں گی اب فلاری نمک یہاں پر میں نے سادھا نمک نہیں لیا ہے یہ میں نے ہمارے جو فلاری نمکیں اپواس میں کھاتے ہیں اسے میں نے لیا ہے اور اسے میں اچھے سے مکس کر دوں گی یہ آپ کو ایسے مکس کر دینا ہے اچھے سے اور اسے لگتا چلاتے رہنا ہے گیس کی فہم کو آپ بالکل میڈیم میں رکھئے گا اور ہم اسے آپ ڈھگ دیں گے اور دو منٹ دو سے تین منٹ ہم اسے پکا لیں گے تو یہ دیکھیں دوستو میں نے دو سے تین منٹ کے بعد اسے اوپن کیا ہے اور اس میں میں نے ادرک کا پیسٹ کیا لسن نہیں ڈالا ہے اور ہلکا سا میں نے اس میں تل ایڈ کر دیا ہے اور اسے میں اچھے سے مکس کر دوں گی دیکھیں ہماری سبجی بھی میں نے لگ بھک فرائے ہو رہی ہے اچھے سے یہ دیکھیں اب میں اسے پھر سے دو سے تین منٹ ڈھگ کے پکا لوں گی یہ دیکھیں اب دو سے تین منٹ کے بعد یہ سبجی دیکھیں لگ بھک فرائے ہو گئی ہے دیکھیں سبجی کا جو کلر ہے وہ بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے تو یہاں سبجی اب میری فرائے ہو گئی ہے اچھے سے اب میں اس میں دوسرے مسالے اڈ کر دوں گی یہاں میں نے دو چمج دھنیا پاورڈر اڈ کیا ہے اور یہاں گرم مسالہ اڈ کیا ہے تو ان سب مسالوں کو اڈ کر کے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب آپ مسالے چپک رہے ہیں تو ہلکا سا اس میں وارم وارٹر میں نے لیا ہے داکہ یہ جلدی سے مسالہ پک جائے کیونکہ ہماری سبجی پک چکی ہے تو اسی لئے ہمیں جلدی سب مسالوں کو پکانے کے لئے ہم گرم پانی اس میں اڈ کر دیں گے تو ہلکا سا پانی ڈال کے اب اسے ہم اچھے سے مکس کر کے یہ دیکھیں اب میں نے اس میں لیا ہے کسوری میتھی اور ہرہ دھنیا کسوری میتھی اور ہرہ دھنیا کو آپ ڈال کے اچھے سے اسے مکس کر دیجئے گا یہ دیکھیں اب ہو گئی اچھے سے مکس اب اس میں ہلکا سا ہم پانی ڈال دیں گے گرم پانی ہی یوز کرنا دوستو تو اس سے جلدی مسالے ہمارے پک جاتے ہیں اور اسے ہم ڈھک کر دو سی تین منٹ پکا لیں گے تو یہ اب میں لاسٹ میں میں نے اس میں ہلکا سا دھنیا اور ایک چمچ امچور پاوڈر ڈالا ہے امچور پاوڈر کے بدلے آپ اس میں ٹاماتر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اسے تھوڑا سا پانی ڈال کے چلا کے ہم پکا لیں گے اور بچا ہوا دھنیا بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ لگ سبجی اب میری ریڈی ہے اب دوسری اور میں لیا ایک کڑھائی اس میں میں ایڈ کر دوں کی دو بڑے چمچ گھی کے اب یہ دیکھیں گھی میلٹ ہوگیا اس کے بعد ہم جو میں شکر کندی ہے سویٹ پٹیٹو اسے عبال کے میش کر رکھا جس کا ہم حلوہ بنا رہے ہیں تو یہ اچھے سے میش کر کے ایڈ کر دوں گی کڑھائی میں اور ہم اسے اچھے سے چلا لیں گے دیکھیں دوستو ہم اچھے سے چلا لیں گے مکس کر دیں گے اور اسے بہت زلدی پک جاتا ہے دوستو شکر شکر کی جگہ آپ اس میں گھڑ بھی یوز کر سکتے ہیں تھنڈ کی ٹائم ہے گھڑ بھی بہت اچھا ہوگا اور اچھے سے ہم اسے مکس کر دیں گے دیکھیں اب اسے ہمیں لگتا چلاتے رہنا ہے دوستو چھوڑنا نہیں کیونکہ یہ بہت زلدی لگ جاتا ہے گیس ہو جائے گا جو بہت اچھا کلر لگتا ہے یہ دیکھیں تو لگ بھگ میرا یہاں پر حلوہ پک چکا ہے بہت زلدی بن جاتا ہے بہت ایزی بہت ٹیسٹی اور اس میں آپ چاہیں تو ہمارے ہری الائچی کا پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ میرا حلوہ ریڈی ہے اب میرے دوسرے پین میں ایک تیل لیا ہے اس اوائل میں گرم ہونے کے بعد میں مسٹر شیڈ مانے ہمارے رائی کے دھانے ڈال دوں گی اور ایک کٹی ہوئی ہری میرچ اور ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے اور یہاں میں نے چاپڈ ہرا دھنیا ڈالا ہے ہرا دھنیا اور کسوری میتھی کسوری میتھی بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے تاجی میتھی جو ہے گرین کلر کی وہ یوز کر رہی آپ چاہے تو کسوری میتھی بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں ڈال دوں گی ہلکا سا بھون ٹی فور سپون ہمارا بھونہ ہوا زیرا اور کشمیری لال میچ یہ میں ایڈ کر دی ہے اور اس میں میں سندھا نمک اپاسی نمک ایڈ کر دیا ہے دہی کو پتلا سا فیٹ کے رکھا تھا اسے ایڈ کیا ہے آپ چاہے چھارج بھی یوز کر سکتے ہیں اور دہی کو لگتا چلا لیجیگا تاکہ فٹے نہ دیکھئے ایسے آپ کو چلا لینا ہے یہ گیز کو بند کر دی جیگا گیز کو بن کر کے بعد یہ ہمارا ریڈی ہے پڑی کے لئے لیا ہے سنگھاڑے کا دو کٹوری آٹا اور دو آلو کو میں بوائل کر کے میش کر لیا ہے اس میں اجوائن دوستو آپ اس میں ہلکا سا کنکونا پانی یوز کریے گا جس سے ہم ہمارا آٹا گھو دیں گے تو یہ دیکھئے آپ کو ایسے ڈو تیار کرنا ہے پڑی کا لیے تو اچھے سے ہم دھیرے پانی کو مکس کر آٹا تیار کر لیں گے تو یہ لگ بھنگ میرا دوستو سنگاڑے کے آٹے سے پوڑی بنانا یا روٹی بنانا چکلے میں تھوڑا سا مسکل ہوتا ہے کیونکہ یہ فٹتا ہے اور دھیرے دھیرے ہم اسے سیکھ لیں گے گے گیز کی فیم کو آپ میڈیم میں رکھئے گا اور پوڑی کو آپ سیکھ لیجی گا ہلکے ہلکے آپ کو دونوں سائٹ سے سیکھ نا ہے آپ اس سنگاڑے کے آٹے کی جگہ کٹو کے آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں دوستو کٹو کے آٹا easy ہوتا ہے روٹی یا پوڑی بنانے کے لیے تو یہ دیکھیں ایسے میں پلٹا پلٹا کے سیکھ لوں گے اب یہ دیکھیں اس کے ایسے ہاتھوں سے پوڑی بنانی ہے یہ دیکھیں کہ تچہ پھول گیا ہے اور ایسے ہی کر کے آپ کو پوری پوری سیکھ نی دوستو ڈسکرپشن باکس میں اپنی ادھر ویڈیوز کی لنک دے دی ہے تو آپ وہاں جا کے پوری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں دوسری کو بھی میں نے ایسی ہاتھوں سے ریڈی کر رہا ہے اور یہ بھی اب جا کے میں اسے اچھے سے تر لوں گے تو اسی طرح آپ کو پوری کی پوری پوریاں سیکھ کے نکال نی ہیں اور ہاتھوں سے بنا بنا کے گول اور یہ آپ ایسے نکال لیں یہ دوستو 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 موسیقی موسیقی موسیقی